پینگولن کا تعلق میمالیہ جانوروں کے خاندان فوری ڈوٹا سے ہے پینگولن کو سکیلی آنٹیٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جانور کی مرغوب گزہ چونٹیاں ہیں جنہیں یہ اپنی زبان سے پکڑ کر کھاتا ہے دنیا پر میں پینگولن کی آٹھ مختلف انواں پائی جاتی ہیں جنہیں اسے چار انواں افریقہ اور چار ایشیا میں ملتی ہیں پاکستان میں پینگولن کی صرف ایک نو پائی جاتی ہے جس کا نام انڈین پینگولن ہے اور اس کا سائنسی نام مینس کراسی کا ڈیٹا ہے انڈین پینگولن کو پاکستان کی مختلف علاقوں میں سلہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے بجو بھی کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کبریں کھوڑ کر مردے نکال کر کھاتا ہے حالانکہ یہ ایک ویزر جانور ہے جس کی موں میں دانت ہی نہیں ہوتے اور جو اپنی چپ چپی زبان سے چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے گڑا کھوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مردے کھانے کے لیے گڑا کھود رہا ہے انڈین پینگولن کی لمبائی 60 سے 80 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کے جسم پر موجود چھلکے خاکی رنگ کے ہوتے ہیں پیٹ کے علاوہ یہ چھلکے تمام جسم پر موجود ہوتے ہیں اس کا سر چھوٹا اور تھوڑا سا لمبوترا ہوتا ہے کان بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس چانور کی موں میں دانت نہیں ہوتے اور اس کی چپ چپی زبان کی لمبائی 25 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جس کی مدد سے یہ چونٹیاں پکڑتا ہے اگلے پاؤں پر لمبے ناخن ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ دیمک اور چونٹوں کے گھر کھوت کر انہیں کھاتا ہے جسمانی طور پر پینگولن کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بہت بڑے نیولے کے جسم پر بڑے بڑے سخت چھلکیں نکل آئے ہوں پینگولن جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر یہ چھلکیں بہت نرم ہوتے ہیں لیکن بڑا ہونے پر یہ پتھر کتنا سخت ہو جاتے ہیں یہ چھلکیں ایک مادے کیراتین سے بنے ہوتے ہیں یہ وہی مادہ ہے جس سے ہماری انگلیوں کے ناخن بنتے ہیں اس کے جسم پر موجود چھلکیں بے وجہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں خطرہ محسوس ہونے پر یہ جنور اپنے جسم کو لپیٹ کر ایک گولہ سا بن جاتا ہے جس کے اوپر اس کے پتھریلے چھلکوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ چھلکیں ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اس کا جسم ذرا بگتر میں چھپ گیا ہو یہ چھلکیں تیزدار بھی ہوتے ہیں اور یوں اضافی دفاع کا کام بھی کرتے ہیں اگر پینگولن کا سامنا کسی گوشت خورت جنور سے ہو جائے اور وہ فرار کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہ فوری طور پر خود کو پتھر کے گولے میں تبدیل کر لیتا ہے اور یوں اپنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے پینگولن کے اگلے پاؤں خاصے لمبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چلنے کے لیے یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتے چلنے کے لیے یہ زیادہ تر پچھلے پاؤں کا استعمال کرتا ہے مجموعی طور پر اس کے پرائر چھوٹے ہوتے ہیں جن کے پنجوں میں تیزدار ناخن ہوتے ہیں ان ناخنوں کے ذریعے یہ زمین کو کھوتے ہیں اور ان میں سے کیڑے مکڑے اور چونٹیاں نکالتے ہیں اس کی زبان خاصی لمبی اور پتلی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں میدرے تک جاتی ہے بڑے پینگولن تو سولہ ان تک اپنی زبان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دور سے ہی کیڑے مکڑوں کو پکڑ لیتے ہیں پینگولن ایک نوکٹرنل جانور ہے بائیلو جی کی اسلام میں یہ ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جو ہم طرح پر رات کو باہر نکلتے ہیں اور اپنی خوراکت لاش کرتے ہیں ان کے سونے کی حص بہت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رات کو بھی پتا چلا لیتے ہیں کہ کیڑے مکڑے کہاں پر ہیں جن کو یہ اپنی بلوں میں گولہ بن کر آرام کرتے ہیں اور رات کو ہی باہر نکلنا پسند کرتے ہیں پینگولن کے سینے پر مخصوص خدود ہوتے ہیں جن سے ایک لیستار مادہ نکلتا ہے یہ اس لیستار مادے کو وقفے وقفے سے اپنی زبان پر لگاتے ہیں جس سے کیڑے اور چونٹیاں وغیرہ ان کی زبان سے چپک جاتے ہیں پینگولن جنگلات گاز کے میدانوں سہراؤں اور نیم سہرائی علاقوں میں بخوبی اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے یہ درخت پر نہیں چڑ سکتا البتہ درختوں کے اطراف گڑا کھوٹ کر دیمک اور چونٹیوں کا شکار کرتا ہے دیمک اور چونٹیوں کے علاوہ ان کی خوراک میں بیٹلز اور لالبے کے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ گڑا بنا کر رہتے ہیں اور عمومن تنہا زندگی گزارتے ہیں البتہ بریڈنگ کے موسم میں نر اور مادہ ایک ہی گڑے میں پائے جاتے ہیں مادہ صرف ایک ہی بچے کو جھرم دیتی ہے البتہ کبھی کبار دو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کے جسم کی چھلکیں نرم ہوتے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہی بچے اپنی ماں کے پیٹ کے ساتھ چپک جاتے ہیں پاکستان میں انڈین پینگولین پنجاب میں سیالکوٹ، جیلم، گجرات، راولپنڈی اور باولپور خیور پختونخواہ میں کوہات، مردان اور پشاور سن میں دادو، لارکانہ، ہیدرابات اور تھرپارکر اور بلوجستان میں لس بیلا اور مکران کے ازلاع میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ازاد کشمیر میں بھی ملتا ہے پاکستان سے باہر انڈین پینگولین بارت، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی پائے جاتا ہے لیکن یہ اپنی تمام رینگ میں خطرات سے دو چار ہے